نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں سبینہ تامنگ دیشمک نمبر ون چانل کے نمبر ون شو کچھا چٹھا میں آپ سبھی کا سواگت ہے کچھا چٹھا میں آج بات اس علاقے کی جہاں ولادیمیر پوتن نے بارودی سرنگوں کی کھیتی شروع کر دی اور اس کی فصل ایسی نکلی ہے کہ زیلنسکی کی جان پر بنائی اس وقت زیلنسکی کے ہزاروں سینک ایسے علاقے میں گھر چکے ہیں جہاں چاروں طرف بارودی سرنگ کے دھماکے ہی دھماکے ہو رہے ہیں لیکن ستائیس جون کو ہوئے ایک بڑے حملے نے سبھی دھماکوں کو پیچھے چھوڑ دیا اس کی تصویریں کسی کو بھی جھگ جھوڑ کر رکھ سکتی ہیں بہت ہی خطرناک تصویریں ہیں بہت سے لوگوں کی جان گئی ہے یوکرین کا ایک اور شہر پھر پوتن کے گزے کا شکار بنا ہے یہ روس کا کرامہ تورسک شہر ہے اور یہاں رہائشی امارت پر بہت بڑا حملہ ہوا ہے ایک کی بعد ایک کئی مسائل یہاں گری ہیں ایمبولنس کو پہنچنے میں زیادہ وقت نہیں لگا پبلک بھی فوراں پہنچ گئے لوگ ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے یہاں زندگی بچانے کی جددو زہد شروع ہو گئی کرامہ تورسک میں یہ وہ جگہ ہے جہاں ایک مشہور ریسٹورنٹ میں لوگ کھانا کھا رہے تھے تب ہی اچانک روس کی مسائل یہاں آکر گری بہت زیادہ افراتفری ہے بہت سے لوگ زکمی ہوئے ہیں روس کی مسائل دو جگہ گری ہے ایک کرامہ تورسک شہر اور پاس ہی ایک گھاؤں جو ڈونس کے علاقے میں پڑھتا ہے یہاں ملبے میں لوگوں کو زندہ نکالنے کی کوشش ہے جو لوگ امارت میں فسے ہیں ان کو باہر نکالا جا رہا ہے اس اٹیک کی طولنا ٹھیک ایک سال پہلے یا اکرین کی کرمنچوک شہر پر ہوئے مسائل اٹیک سکی جا رہی ہے زیلنسکی کی باتوں سے ایک بات تو صاف ہے کہ وہ کیو میں اپنے بانکر میں بیٹھ کر روس کی بمباری کا صرف آنکھلن کر رہے ہیں وہ روس کے مسائل ہملوں کو لے کر آکرامت ہے لیکن صرف اپنے ویڈیو والے اسٹیٹمنٹ میں ہی ان کا غصہ چھلگتا ہے اور اس سے پوتن کو اب تک کوئی فرق پڑتا دکھائی نہیں دیتا دوس نے کرمنچوک شہر میں ایک مول پر ایسی ہی مسائل سے حملہ کیا تھا تب 21 لوگوں کی جان چلی گئی تھی دیکھئے تب پوتن نے اپنی مسائل کے H22 سے کرمنچوک کے مول پر کیسی حملہ کیا تھا فروری 2022 میں شروع ہوئے اس یدھ کے دوران 27 جون کی تاریخ ایسی تھی جب زیلنسکی کو لگا کہ پوتن اس یدھ میں کوئی رہم نہیں دکھائیں گے کیونکہ تب اس حملے نے یوکرین کو پوری طرح ہلا کر رکھ دیا تھا 27 جون کو کرمنچوک پر مول پر حملہ ہوا تھا اور اب 27 جون 2022 کو کراماتورس پر مسائلوں سے حملہ ہوا ہے آخر پوتن نے 27 جون کی تاریخ کو ہی ایسے بہت بڑے حملے کیوں کیا یہ سوال پورا یوکرین پوچھ رہا ہے اس تباہی کا ذکر کیو سے لے کر لندن اور واشنٹن دی سی اور وائٹ ہاؤس میں بھی ہو رہا ہے اس وقت یوکرین کے راشترپتی وولیدی میر زیلنسکی بہت زیادہ پریشک میں ہے کیونکہ شہروں کی تباہی کے ساتھ ساتھ ڈان باز کے موچوں سے بھی بہت بوری خبر آ رہی ہے جس سے ایک بات ثابت ہو جاتی ہے کہ زیلنسکی کا کاؤنٹر آفنسیو یا کائیں کی کاؤنٹر اٹر خٹائی میں پڑ گیا ہے زیلنسکی اب باروتی سورنگوں کے بیچ بھیر چکے ہیں زیلنسکی کی فوج ایسے کئی علاقوں میں داخل ہو چکی ہے جہاں چاروں ترب باروتی سورنگ ہے اس سے زیلنسکی کے ڈانگ تباہ ہو رہے ہیں زیلنسکی کے زینک مارے جا رہے ہیں اور اب زیلنسکی سیوائے کھڑے ہو کر دیکھنے کے کچھ بھی نہیں کر پا رہے ان کے سامنے اب بڑی چنوٹی روس کی سینہ کی جان لینا نہیں بلکہ اپنی فوج کی جان بچانا ہے روس کے مسائل حملے میں گھائل ہو چکے یوکرین کے کمانڈر جنرل والیری زالوزن ایک مورچے پر پہنچے ہیں اور اب نقشہ دیکھ کر یہ ترکیب نکالی جا رہی ہے کہ پسے ہوئے سینکوں کو باروتی سورنگوں کے بیچ میں سے کیسے زندہ نکالا جائے جنرل زالوزنی کو بہت ہی خطرناک کمانڈر مانا جاتا ہے لیکن اس وقت ان کے سامنے بہت بڑے چنوٹی اپنی فوج کو سنکٹ والے علاقوں سے نکالنا ہے پتن کی فورس نے بخموط سے لے کر زپورے زیادر سب ہی فرنٹ پر باروتی سورنگوں کا ایک ایسا جال بچھا دیا ہے جس کے بیچ سے نکالنا اب زیلنسکی اور ان کی بوجھ کے لیے آسان ثابت نہیں ہو رہا ایسا لیمان میں ہو رہا ہے ایسا حال بخموط میں بھی ہے ایسا حال اب دیوکا اور مرنگکا میں بھی دیکھا جا رہا ہے زیلنسکی کیو میں بیٹھیں لیکن اصلیت میں وہ پتن کے اس باروتی جال میں پوری طرف ہنس چکیں زاپر اجسیا کے پاس آپ کو ایک فرنٹ پر لے چلتے ہیں جہاں لڑائی آمنے سامنے کی ہو رہی ہے یہاں ٹرینچ یعنی یدھ لڑنے کے لیے گھٹھے کھوڑ کر راستہ بنایا گیا ہے یہ پہلے وش یدھ جیسے حالات ہیں یہاں کب کسی کولی لگیں یہ کوئی نہیں جانتا یہاں جان بچانے کے لیے دوسرے کی جان لینا ضروری ہو جاتا ہے رہم کی سرندر کی اور آرام کرنے کی کوئی گونجائش نہیں بچتی یہاں ٹرینچ میں گھوم گھوم کر اپنے مورچوں پر ڈیفنس لائن کو اور مضبوط کرنا پڑتا ہے کس کونے میں موت چھپی ہے کس کونے سے گرنٹ سے حملہ ہوگا یہ بس دو سیکنڈ پہلے پتا چلتا ہے اور تب تک تیر ہو جاتی ہے یہاں کسی کونے کے لیے دوسرے کی ایسے میں یوکرین کی فوج بارودی سرنگوں کے بیچ رہ کر پوری طرح گھر چکی ہے اور وہ روس کا آسان نشانہ بن رہی ہے یہ پتن کی فوج کی بہت ہی کارگر رنمیتی ثابت ہوئی ہے جس نے زیلنسکی کو یہ احساس دلا دیا ہے کہ جو شکار کرنے چلا تھا وہ خود ہی شکار بن گیا ہے پتن کی بارودی سرنگوں اور اٹیک ہیلکوپٹرز کے بیچ زیلنسکی اور ان کی فوج اب تک ایک پتلے کی طرح نظر آ رہی ہے یا تو زیلنسکی کی فوج خود کو بارودی سرنگوں سے بچائے یا پھر وہ اٹیک ہیلکوپٹر کی رینج سے باہر رہے زیلنسکی کی سینہ زیادہ پریشر میں ہے کیونکہ یہاں روس کی دیفنس لائن زیادہ مضبوط ہے زیلنسکی کے لیے اس دیفنس کو توڑنا آسان نہیں ہے سامنے بارودی سرنگ ہیں سنائپر ہیں اور ڈرون کی نشاندہی پر یہاں موٹار حملے بھی ہوتے رہتے ہیں ان سب سے کوئی بچ بھی جائے تو پھوٹن کے اٹیک ہیلکوپٹر تو یہاں کبھی بھی من رانے لگتے ہیں اور ان کے نظر میں کوئی حرکت آئی تو وہاں راکٹ کی برسات ہو جاتی ہے امریکہ کی طرف سے ملی برادلے بختربند گاڑیاں بھی پھوٹن کی بارودی سرنگوں کو شکار بنا رہی ہیں زاپرزیا کے پاس بارودی سرنگ کے حملے نہیں برادلے اور لیپر ٹینگ کو ہلنے لائک تک نہیں چھوڑا تھا یہ تصویریں پھوٹن نے دنیا بھر میں وائرل کی تھی اور بتایا تھا کہ نیٹو سے مل رہے ٹینگ اور وقتربند گاڑیوں کا روس کی فوج لگاتار شکار کر رہی ہے اور اب تک ایسے 30% ہتھیاروں کو ختم کر دیا گیا ہے نیٹو کی مدد بھی فیل ثابت ہو رہی ہے اور زیلنس کی بہت بڑے مشکل میں گر چکے ہیں جس میں سے انہیں صرف روس نکال سکتا ہے ایسا پھوٹن کے سمرتک دعویٰ کرتے ہیں دیکھا جائے تو پھوٹن کے اس یدھ کو روکنے میں زیلنس کی تو فیل ہوئے ہی ساتھ میں ان کا سب سے بڑا دوست امریکہ بھی پیچھے ہٹ گیا نیٹو تو پہلے سے ہی پھوٹن سے گھبرائے ہوا ہے اور اسی طرح یوکرین پر چوترخہ مار پڑ رہی ہے کھل ملا کر یوکرین میں روس کا سپیشل آپریشن روکنے کی دمام کوشش زمین پر نہیں بلکہ میٹین رومز کنٹرول رومز اور جی سیون جیسے منچوں پر ہو رہی ہے جہاں جو بائیڈن سے لے کر نیٹو کے بڑے بڑے دیش پتن کی آلوچنا تو کرتے ہیں لیکن زیلنس کی کا ساتھ دینے کے نام پر کچھ چونندہ ہتھیار دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر پا رہے یوکرین میں ہو رہے مسائل حملوں کی پوری دنیا میں آلوچنا ہو رہی ہے پتن کے فیصلوں کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے لیکن کیا زیلنس کی اس سے کچھ حاصل کر پائیں گے اس سوال کا جواب تو وہ خود تلاش کرنے میں لگے ہوئے موسیقی